وائل بیسٹ ویوز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈیر او ڈیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جلدہ جلد پورا کریں آمین سو مامین میں میں سے زبطہ خواہر آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لاہوری جردہ ریسپی میرے سٹائل میں جب آپ میرے بنائے وے طریقے کے مطابق اس ریسپی کو بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ ایسی ریسپی آپ نے پہلے نہیں بنائی اور میں نے بہت ہی مختلف طریقہ آپ کے ساتھ شیئر د کیا جی بالکل ایسی ہی ہے اور اس کے مسالے جو ہیں وہ اندر تک آپ کو فیل ہوں گے اور یہ چکن اندر تک گلے گا جس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے تو آئیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو مرگیاں لی ہیں پوری کی پوری لی لی ہیں اور بزن کے اعتبار میں یہ ڈیر کے جی کے قریب تھی اور ڈیر کے جی سے شاید تھوڑی سی زیادہ ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ایک مرگی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے مرگی کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا اس کے اندر جو کچھ تھا وہ نکال لیا سکے میں تھوڑی در ڈپ کیا اور پھر اس طرح سے میں نے اس میں گہرے گہرے کٹ لگائے ہیں چیسٹ پیس میں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے گہرے کٹ لگائیے گا لیکن بہت زیادہ نہیں کہ وہ الگ ہو جائے اور اس کے علاوہ جو اس کے تھائیس ہیں ان پر بھی کٹ لگا لیجئے گا کٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سپائسیز ہم اس کے اندر لگ آئیں گے وہ اندر تک اس کے جو ہے نا اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور میرینیٹ کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرکبہ کہتا ہے سبحان اللہ ہی ببی حمدی ہی اس کی تمام خطائیں جھاڑ دی جاتی ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ جتنی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خطاؤں پہ استغبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک باؤن لیا ہے جس میں میرینیشن ہم نے پیپیہ کرنی ہے میرینیشن کرنے کے لیے میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ نمک اور یہ ہے سوکھا دھنیا ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لے لیا ہے یہ ہے جی زیرہ ون ٹی سپون بھر کے لیا ہے میں نے اور حلدی ون ٹی سپون اور یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون یہ ہے جائفل جوویتری اور لونگ کا پورڈر جو میں نے ایک ساتھ پیس کے رکھا ہوئے ہم وزن اور ان کو میں تھوڑا سا یوز کر رہی ہوں اور یہ جا رہا ہے اس میں کون پلار کون پلار میں نے لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون اور یہ جاری ہے ہوم میٹ چلی پیسٹ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے خوب بھر کے میں نے اس میں ڈالا اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ ہے جی چلی سوس ون ٹیبل سپون اور سرکہ ون ٹیبل سپون اور سویا سوس ہے ہاف ٹیبل سپون کیونکہ میرے پاس یہ تھا اتنا اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے جائے گا لیسن ادرک کا پیسٹ یہ کیا ہے جی یہ ہے چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون اور یہ ہے جی میرے پاس لیسن پاؤنڈر ٹو ٹی سپون میں نے اس میں شامل کر دیا یہ ہے ہری مرچیں کٹی ہوئیں ون ٹیبل سپون میں نے یہ ڈال دیا سارے سپائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے نمک کو بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر لیجے گا لیکن یہ وہ سپائسز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ایک سٹینڈرڈ ٹیسٹ کے مطابق جو ہے بلکل ایکسلنٹ ہے لاس میں میں اس میں شامل کر رہی ہوں زردہ رنگ زردہ رنگ جو ہے اس میں کلر دے گا اور یہ خوش شکل اس کو بنائے گا اب اس مسالے کو مکس کیا اور چکن کے اندر اچھے طریقے سے لگانا ہے ہاتھ کی مدد سے اچھے طرح سے جو کٹ لگائے میں نا ان کے اندر مسالہ فل کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ روشے پڑھتے رہیے گا اس سے کھانے میں برکت کھانے والوں میں پیار اور تکاوٹ کے احساس نہیں ہوگا اور اگر آپ بھی ایسا کامل کرتے رہیں گے تو میرے لئے صدقہ اجاریہ ہوگا میں کام کے دوران ضرور کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی ہوں یہ میری ایک ہیبٹ ہے اور میرینیٹ کر دینے کے بعد کیا کرنا ہے ٹانگوں کو پکڑنا ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے اور پھر اس کے دھاگے کے ساتھ اچھی طرح سے لپیٹ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کا نیکس کوکنگ پرسیجر سٹارٹ کریں گے تو یہ بہن لئے ایزی رہے گا اس کو ہینڈل کرنا اچھا جی اب دیکھیں جی میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اور جب بھی چولا آن کرتی ہوں میں تو دعا پڑتی ہوں اللہ ہمیں جنی من انار اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے آپ بھی ایسا ہی کیا کریں اور نیکیاں خوب ساری اکٹھی کیا کریں اب کیا کرنا ہے کہ گرم آئل ہے اس کو کسی گہرے برطن کی مدد سے اس چکن کے اوپر ڈالتے رہیے سات سے دس منٹ ایک سائٹ سے کک کیا میں نے اور سات سے دس منٹ ہی میں نے دوسری سائٹ سے کک کیا تو اس سے کیا ہوا کہ چکن کو بہت اچھا سا کلر مل گیا اور تقریبا 40% کے قریب چکن گل بھی جھکا ہوگا کیونکہ چکن جلدی ہی گل جاتا ہے لیکن 100% نہیں گلہ ہوگا 60% یہ کچھا ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آئل سے باہر نکالنا ہے اور پھر فائل پیپر لینا ہے آپ نے فائل پیپر کے اندر آپ نے اس چکن کو رکھنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ریپ کر دینا یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ اس کو ریپ کر دیں گے پھر کیا کریں گے ایک گہرہ پتیلہ لیں گے اور اس پتیلے کے نیچے آگ جو ہے نا وہ اتنی ہوگی یہ مطلب دم والی آگ جو ہوتی ہے نا اس سے تھوڑی سی زیادہ اور پھر اس کے اندر ہم نے ایک سٹینڈ رکھنا ہے اور اس سٹینڈ کے اوپر یہ ریپ کیا ہوا چکن رکھ دینا ہے اور اس چکن کو ہم نے تقریبا 40 سے 50 منٹ تک ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا اور یہ اتنا پرفیکٹ اندر سے گل جاتا ہے اور بہت ہی جوسی ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی جائے گا آپ کے اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے بہت ہی زبردست پائسز اور بہت ہی مزے کا تھا یہ تو بیوز یہ تھی میری پیاری سی چھوٹی سی ریسپی اس کو ضرور آپ ٹرائے کی جائے گا اور اگر آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں تو لائک تو ضرور کیا کریں یہاں پہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا بہت گرم ہے میں اسے آسانی سے توڑ بھی نہیں پا رہی ہوں اور میں نے بہت ہی مزے کا ایک ڈپ ریڈی کیا تھا اس کے ساتھ میں نے سرک گیا تھا اس ڈپ کی ریسپی میں انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں ضرور دوں گی thank you so much for watching my channel have a good day اللہ حافظ